بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم میں ہوں وجاہد سعید خان پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ اپریل فولز کے نام نو مائی والے شاید اپریل فول بن چکے ہیں تین اہم ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے چند گھنٹوں میں جنہوں نے جو کانفرنٹیشن جو ایکسپیکٹڈ تھی جو ڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس کانفرنٹیشن کو ایک نیا رنگ دیا ہے ایک نیا مومنٹم دیا ہے نئی نئی انرجی دی ہے پہلے تو تصدق حسین جلانی وہ ایمبلنس والے جج ایمبلنس اس لیے کیونکہ جب بھی کوئی بڑی ججمنٹ ہوتی ہے جب وہ جو ڈیشری میں تھے اب تو وہ ریٹائرڈ ہیں جب بھی کوئی ججمنٹ ہوتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں جن کو ون مان کمیشن انکوری آہ کا چیف بنایا تھا حکومت پاکستان نے کازی فائزیزہ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے منع کر دیا کہ میں نے اس کمیشن میں نہیں بیٹھنا یہ میرا کام ہی نہیں ہے میں نے وہ چھے ججز کا لیٹر پڑا اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ مجھے کام کرنا چاہیے تو انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ساتھ ساتھ بات یہ بھی چلنے لگی بازار میں گرم ہوگی یہ وہ جو چھے ججز ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی صورت میں نہیں ہٹیں گے بلکہ پٹیشن دائر کریں گے لیٹر کو obviously case بنائیں گے پٹیشن کے ذریعے تو یہ جب بازار میں بات گرم ہو گئی تو پھر سپریم کورٹ سے ایک دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی بہت بڑی چیف جسٹس کازی فائزیزہ نے یوٹرن لی اور ایک ساتھ ججز کا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جس میں وہ خود بھی اپنے نمبر ٹو منصور علی شاہ کے ساتھ انہوں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ان کو یوٹرن لینی پڑی اور ساتھ ساتھ دوسری طرف اسلامباد ہائی کورٹ میں وہی آمیر فاروق جو خود انڈر پریشر ہے جس کے اوپر الزام لگے ہیں کہ یہ جوڈشری کے لیے کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اسٹابلشمنٹ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو اسی آمیر فاروق نے جو ہے میاں گل حسن اور انگزیب کے ساتھ عمران خان کی جو سسپینشن ہے وہ اس کا آرڈر دے دیا توشہ خانہ کیس کی کنوکشن میں یہ پچھلے آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے اٹھارہ گھنٹوں میں یہ چیزیں ون آفٹر دی آدھر ہوئی ہیں یہ آج ہمارا محاذ ہے اس محاذ میں ہم چھ ساتھ سوال کریں گے اور ان کا جواب دیں گے آپ کو کیا سپریم کورٹ اب ایک اوپن ریولٹ فیس کر رہا ہے اندر سے بھی اور کیا اسٹابلشمنٹ بھی ایک جوڈیشل ریولٹ فیس کر رہی ہے ایک تو یہ ہے کیا بغاوت ہو چکی ہے پھر کیا قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ کو اس بینچ پہ جو اب ونزڈے ماننگ کو بدھ کی صبح کو ساڑھے گیارہ بجے غالباً سنے گا یہ کیا ان کو اس بینچ پہ ہونا چاہیے کیا قاضی فائز عیسیٰ اپنے برادر ججز کو ڈیفینڈ کرے گا جو اس کا ٹیکنکلی کام ہے یا کیا قاضی فائز عیسیٰ قاضی فوج عیسیٰ بنے گا یا قاضی فراڈ عیسیٰ بنے گا مطلب وہ ہی کرے گا جو وہ کرتا آ رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے very importantly اس کا ripple effect کیا ہوگا آگے follow up کیا ہوگا لوگ جب سوہ موٹو ہوتا ہے تو لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جن پہ الزام لگتا ہے الزام کن پہ لگ رہا ہے obviously جو لوکل اسلام آباد کا سیکٹر کمانڈر جو ہے آئیس آئے کا برگیڈی فہیم اس کا نام آئے گا کیا وہ آئے گا اگر وہ آیا اس کی class لی جائے گی اگر اس کی class لی گئی تو کیا اس کے boss مطلب جو major general سیر ہیں جن کا نام درٹی ہیری رکھا ہوا ہے کیا وہ آئیں گے کٹیرے میں اور اگر وہ آتے ہیں تو کیا ان کے boss جن کا نام ندیم انجم ہے لپٹیننٹ جنرل دی جی آئیس آئے کیا وہ آئیں گے کٹیرے میں اور اگر وہ آتے ہیں کٹیرے میں تو کیا ان کے boss chief of army staff آسف منیر صاحب آتے ہیں تو یہ اس کا ripple effect جو ہے وہ آگے تک جائے گا اور very importantly خود جو یہ جو چھے judges ہیں ان کا کیا ہوگا کیا ان کو بھی بلایا جائے گا کیا ان کی class لی جائے گی کیا ان کا ان کی character assassination کی جائے گی کیا ان پہ already ہم نے دیکھا ہے کہ judicial جو judiciary کے جو doubt ہیں وہ جو غلط والی judiciary ہے اس کے جو doubt ہیں وہ already ان چھے judges پہ الزام لگانے لگ گئے ہیں کہ فلانا فلانے کا بیٹا ہے فلانا فلانے کا چاچا ہے فلانا فلانے کا رشتدار ہے in fact یہ بھی ایک so called senior journalist نے الزام لگایا ہے جو جیو نیوز کا ایک journalist ہے جو قاضی کے camp میں ہے جس نے کہا ہے کہ یہ artificial intelligence سے انہوں نے اپنے bedroom کی ویڈیوز بنائے ہیں ان judges جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ISI نے ہمارے ویڈیو recording کی ہے just imagine کہ کیا ڈراما ہونے والا ہے تو یہ ہمارا play out ہے share like subscribe کریں comment کریں اور آج میں یہ صرف نہیں کہوں گا کہ independent media کو support کریں آج آپ independent judiciary کو support کریں because independent judiciary کا معاملہ ہو گیا ہے so before we begin make sure you share like subscribe and definitely comment live chat ہماری کھلی ہے مگر صرف subscribers کے لیے اگر آپ نے live chat میں کرنا کرنی ہے بات تو you have to subscribe آپ کے comments کچھ funny ہیں آ رہے ہیں اور میں ساتھ ساتھ enjoy کر رہا ہوں okay here we go ساتھ member larger bench تشکیل دے دیا گیا ہے اس bench میں کون ہے خود آہ قاضی fraud عیسیٰ یا قاضی فائز عیسیٰ یا قاضی فوج عیسیٰ یا جسے میں کہتا ہوں ماضی ماضی آہ پائز عیسیٰ موجود ہیں پھر آہ of course آہ جسٹس منصور علی شاہ جو ان کے number two ہیں پھر جسٹس یایا فریدی آہ جسٹس جمال خان منڈو خیل جسٹس اتر من اللہ جسٹس مسارت علی اور سب سے جو جونیر جسٹس ہیں وہ نائیم اختر افغان ہیں دو لوگ missing ہیں جن کو expect کیا جا رہا تھا کہ وہ ہوں اس پہ منیب اختر صاحب نہیں ہے he's not in this عائشہ ملک صاحبہ وہ نہیں ہیں یہ دو ان چار ججز میں سے یہ وہ دو ججز ہیں جنہوں نے فل بینچ کی جب میٹنگ ہوئی تھی افطار کی میٹنگ کے بعد ایک فل بینچ sharing call کی گئی تھی اس letter کے بعد ان دونوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے government سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی inquiry commission بنانے کی ہم لوگ خود یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے ہم لوگ خود take up کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ anti establishment judges ہیں ان دو ججز کو نہیں ڈالا بلکہ عجیب سی بات ہے کہ اپنے آپ کو ڈال دیا ہے اور منصور علی شاہ کو ڈال دیا ہے یہ کیوں ڈالا ہے اس پہ ابھی ہم آتے ہیں مگر پہلے Wednesday morning کو کیا ہوگا اس کی تھوڑی سی war gaming کرتے ہیں قاضی دو تین چیزیں کر سکتا ہے یا تو وہ جو judges ہیں جنہوں یہ جنہوں نے یہ letter لکھا ہے ان کے بارے میں غلط باتیں کرے گا جو اس کا جس کی جو عادت ہے آپ نے دیکھا ہے قاضی نے live proceedings میں ہم کافی familiar ہو گئے ہیں قاضی کی behavior کے ساتھ over talking کرتا ہے rudely interrupt کرتا ہے line of questioning عجیب اور غریب قسم کی اختیار کرتا ہے تو یہ عجیب سا water test ہوگا وہ usually تو PTI کے خلاف ہم نے قاضی کو دیکھا ہے مگر اس وقت کوئی PTI دور دور تک نہیں ہے اس وقت قاضی اور یا ISI سے بات کرے گا یا ان judges کا جو موقف ہے اس کو challenge کرے گا یا اس کو probe کرے گا تو یہ بڑا important ہوگا کہ کیا موقف لیتا ہے پھر بہت important ہوگا یہ جو باقی جو چھے judges ہیں یہ کیا کرتے ہیں اب اس میں سے بہت کچھ ہیں تگڑے judges ہیں for example جو اتر من اللہ ہیں جو بھی انہی چار judges میں شامل ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھا کے قاضی کو کہا تھا کہ نہیں we think کہ ہمیں خود handle کرنا چاہیے establishment کے پاس نہیں جانا چاہیے اتر من اللہ اور دیگر اور یہ جو judges ہیں یہ کیا موقف لیں گے یہ جو ساتھ بیٹھے ہوں گے اس میں سے اس میں cross firing نہ ہو جائے so that will be interesting پھر of course timing بڑی اہم ہے اید آنے والی ہے pressure ہوگا کہ اید سے پہلے کوئی short order لکھا جائے اس کو زیادہ لمبا آپ نہیں کھین سکتے کیونکہ urgency اتنی ہوئی بھی ہے تو یہ وہ والا نہیں ہے کہ مہینوں یہ case چلے گا probably لوگ کہنے لگے ہیں کہ اید سے پہلے کوئی short order آ سکتا ہے مگر drama جو ہے وہ administrative بھی ہوگا کچھ لوگ آواز اٹھائیں گے جو already اٹھا رہے ہیں کیا قاضی فائزیسہ کو bench پہ ہونا چاہیے کیونکہ قاضی فائزیسہ کا conflict ہو گیا ہے دو مسئلے ہیں بلکہ تین مسئلے ہیں پہلا مسئلہ کہ already وہ اس نے executive سے ملقات کر لی ہے مطلب کہ حکومت سے ملقات کر لی ہے آہ چائے پانی پیا ہے بیٹھ کے شہباز شریف کے ساتھ اس کے law minister کے ساتھ اس کے attorney general کے ساتھ executive حکومت کا برانچ کہا جاتا ہے اور ایک حکومت کے تحت ہی فوج آئیس آئے ایم آئے آئی بی جس نے بھی recording کی گیا وہ حکومت کے نیچے آتے ہیں تو اس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملزم جس کے اوپر الزام لگا ہے ملزم سے ملقات کر لی ہے تو اس کا conflict ہو گیا ہے تو یہ کیوں بیٹھا ہے کس نیت سے بیٹھا ہے پہلے یہ سوال بنے گا اور منصور علی شاہ پہ بھی سوال بنے گا یہی کہ ان دونوں کو ادھر ہونا چاہیے کیونکہ یہ دونوں ملے ہیں executive سے ملزم سے ملے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں تو ملزم سے جب judge مل لیتا ہے تو وہ بیٹھ نہیں سکتا کسی بھی case میں تو آپ کس کس شکل سے کس صورت سے اور کس نیت سے بیٹھ رہے ہیں نمبر وان مگر دو اور چیزیں ہیں کہ قاضی ایک conflicted party اس لیے بھی ہے کیونکہ قاضی extension سیکھ کر رہا ہے اور اس کی قانون سازی کی خبریں break ہونے لگ رہی ہیں کہ قاضی کے لیے specifically law جو ہے وہ amend کیا جا رہا ہے two thirds majority اس لیے سیکھ کی جاری ہے کیونکہ قاضی کے لیے ان لوگوں کے لمبے پلان ہے تو قاضی بھی اس طرف سے بھی conflicted ہے اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ تو شاید سب سے اہم ہے جو لوگ overlook کر گئے ہیں کہ قاضی کو already پتا تھا بقول ان چھے judges کے letter میں لکھا ہے کہ قاضی صاحب جب آپ senior pewsنی judge تھے ہم نے already آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ذاتیاں ہو رہی ہیں آپ بھی چپ ہیں اور ہمارا جو بہت سا اسلامباد ہائی court کا بندہ آمیر فاروق وہ بھی چپ ہے تو please اب کچھ کرپا کریں بھگوان وہ والا سینہ تو قاضی تین aspect سے under fire ہوگا اور یہ under fire یا تو جو چھے جو اس کے ساتھ باقی جو judges بیٹھے ہیں یا وہ شاید یہ مدہ اس کے سامنے رکھیں یا جو باقی جو مدہ ہی آئیں گے جو آگیو کریں گے لوگ اور obviously social media پہ independent media پہ mainstream media پہ بھی اگر کسی کی تاپڑ ہے وہ لوگ بھی اٹھائیں گے but قاضی جو ہے وہ bad گیا ہے زوری زوری اس نے یوٹرن لی ہے اور اور میں زوری زوری اس لیے کہوں گا کیونکہ پہلے جو آپ کہہ سکتے ہیں بعد تر گھنٹے تھے اس میں قاضی کا کوئی مود نہیں تھا اس نے ٹرک کی بطی کے پیچھے judiciary کو بھی لگا دیا تھا اور کوشش کی گئی تھی کہ one man inquiry بنا کے اور تصدق جلانی جیسے بابے کو لگا کے یہ دفن کر دیا جائے case اور ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک اور commission commission کی خوج میں یہ چلا جائے so اب یہ تو ہو گیا اندر اب باہر کیا ہوگا what will happen outside outside already ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے yes پہلے اٹھالیس بہتر گھنٹے جو ہے لوگ organize کر رہے تھے اس میں پی ٹی آئے تھوڑا سا تتر بطر ہوا ہوا تھا اندرون خانہ پی ٹی آئے کی جو indisciplined problems ہیں وہ ہم نے describe کی تھی شیرف ظلمروت ایک بات کر رہے تھے جو پنجورتہ صاحب ہیں وہ دوسری بات کر رہے تھے حامد خان حالکہ سینئر لیڈر ہیں وہ اون نہیں کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ بھئی لوگ آگے بڑھیں وکیل کیا کریں پی ٹی آئے کو آپ اس وقت سائٹ پہ رگ دیں ان کا جو موقف تھا وہ unclear تھا کہ آگے کیا کرنا ہے ہاں ایک چیز پہ پی ٹی آئے clear تھا کہ یہ commission جو ہے یہ ٹرک کی بطی ہے اور یہ ہم اسے one man commission کو اور جلانی کو ہم reject کرتے ہیں even though جو منصور علی خان جیسے جنرلس ہیں انہوں نے اسے spin کرنے کی کوشش کی کہ جو جلانی ہے یہ عمران خان کا بندہ ہے عمران خان کا کوئی بندہ نہیں ہے عمران خان اپنا ہی بندہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جلانی کوئی بندہ نہیں تھا اس لیے شاید جلانی نے دیکھ لیا کہ میں under fire آ جاؤں گا اگر میں نے یہ accept کر لیا مگر anyways اب جو lawyers ہیں انہوں پسلے چوبیس گھنٹوں میں انہوں نے جب دیکھا یہ جو ٹرک کی بطی کا ہو رہا ہے تو انہوں نے بھی اپنا case ڈال دیا انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا کیونکہ take off نہیں کر رہی nationally ایک آپ کہہ سکتے ہیں inflection point چاہیے تھا وہ inflection point آیا اور ایک زبردست letter دیگر barristers نے advocates نے کل pen کیا جو پھر اب civil society میں بھی circulate کر رہا ہے اور یہ جو letter ہے یہ بھی reject کرتا ہے وہ ہی کرتا ہے جو پی ٹی آئی کر رہا ہے اب یہ جو وکلا ہیں یہ پی ٹی آئی کے وکیل نہیں ہیں independent وکیل ہیں مگر انہوں نے بھی ایک زبردست letter لکھا ہے جو اس وقت circulate کر رہا ہے اور اس میں demand بلکے کی ہے کہ انکوریش انکوری جو ہے commission ہے بند کرو properly case سنو اور very importantly live proceedings up کرو یہ جو proceedings ہیں ان کو live کرو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی بالاخر پی ٹی آئی اور وکلا ایک طرف ساتھ مل گئے اب debate جو ہے بڑے بڑے مدوں پہ کیا ہوئی ایک تو constitution جو bench کی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیا قاضی کو بیٹھنا چاہیے number one number two کیا ساتھ member bench ہونا چاہیے یا full court bench ہونا چاہیے اس سے زیادہ چھوٹے cases میں full court bench بیٹھا ہوا ہے تو اس میں خالی سات members کیوں بیٹھیں یہ بھی بنتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ تو supreme court میں چل رہا ہے in parallel جو actually case بازی چل رہی ہے جو ایک yardstick ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں glitmas test ہوتا ہے کہ یہ دوسری side والے کیسے behave کر رہے ہیں وہ بھی آج ہوا ہے شاید اسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ پی ٹی آئی کا pressure ہٹانے کے لیے یا judiciary دکھانے کے لیے کی judiciary بڑی fair and balanced ہے اور عامر فاروق بڑا اچھا آدمی ہے جس نے عمران خان کے ہر case کی دھجیاں اڑا دی اور اسی کی وجہ سے عمران خان کا آج جو حال ہے وہ ہے مگر وہی بندہ جو عمران خان کے پیچھے پڑا ہوا تھا آج اس نے suspension کر دی عمران خان کی توشہ خانہ conviction کی اور اور عمران خان صاحب کی جو بیگم ہیں ان کی اب یہ جو conviction ہے یہ suspended ہے اس کی جو appeal ہے وہ عید کے بعد سنی سنی جائے گی مگر وہ جیسے وہ نہیں ہماری نانی جو پرانے pressure cooker میں جب وہ بناتی تھی اپنا پلاو وہ pressure cooker جب سیٹی مارتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اٹھاتی تھی پھر واپس رکھ دیتی تھی تو یہ انہوں نے شاید اس وقت یہ کیا ہے وہ سیٹی کیونکہ کچھ زیادہ ہی ککھ ہو گیا تھا تو انہوں نے سیٹی نکالی ہے pressure کی تاکہ increase ہو تھوڑا عمران خان release ہونے والا عمران خان کا case جو ہے وہ suspend ہو گیا ہے اس کی conviction suspend ہو گئی ہے یہ شاید عارضی یہ شاید عارضی جو ہے pressure release ہے یا maybe یہ indicate کرتا ہے کہ جو judiciary ہے وہ اب تگری ہو گئی ہے کیونکہ خالی عامر فاروق نہیں تھا ساتھ بینچ میں دو لوگوں کا بینچ تھا جس نے اسلام عمران خان کا یہ case سنا علی زفر جو ہے وہ represent کر رہے تھے عمران خان کو اور بیگم بیگم صاحبہ کو اور علی زفر نے بڑا court میں کہا کہ جی finally judiciary جو ہے وہ اب صحیح راہ پہ گامزل ہے تو یہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں یہ تینوں related اٹھارہ انیس گھنٹے بیس گھنٹوں میں یہ جو ہوا ہے یہ تینوں related خبریں ہیں اس میں آم آم آود سے کہ سب سے exciting چیز وہ ہوگی جب واقعی ہم dirty harry aka جنرل فیصل نصیر اور brigڈے فہیم جو ویڈیوز بنانے کے بہت شوقین ہیں اور ان کے باس جو جنرل ندیم انجم ہیں جن کا شاید claim to fame اب یہی رہا ہے کہ شاید پاکستان کی حالیہ تاریخ کا سب سے خوفناک crackdown جو ہے وہ ان کے تحت ہوا ہے ان کے tenure میں ہوا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ یہ کیا criteria میں آتے ہیں یا قاضی جو ہے ان کو ان کی آمد کو preempt کرے گا allow ہی نہیں کرے گا ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور قاضی اپنے ہی بھائی اور ایک بہن جنہوں نے وہ letter لکھا ہے ان کی character assassination کرے گا ہمیں یاد ہے جن دنوں میں قاضی عمران خان کا case سن رہا تھا بلے کا case سن رہا تھا کس طریقے سے interrupt کرتا تھا کس طریقے سے بتمیزی کرتا تھا overrule کرتا تھا اور دیگر اور cases میں journalist کی جو cases ہوئے ہیں اور دیگر اور cases میں کس طریقے سے mistreat کرتا ہے ان لوگوں کو جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو i will i will i will look forward to kazi's doing the same thing with the sector commander فہین with major general فیصل نصیر and maybe even with his dear friend ندی منجم یہ interesting ہوگا مگر clearly ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تاریخی دن گزرا ہے اور i'm not sure کہ یہ جو جرنیل ہیں اور جو بریگیڈیر ہیں ان کو قاضی کھلے کوٹ میں ان کے ساتھ وہ hand کرے گا جو اسے کرنا چاہیے تو پھر of course all eyes on قاضی قاضی فائزی صاحب قاضی فوجی صاحب قاضی فراڈی صاحب یا ماضی ماضی فائزی صاحب یہ کیا بنے گا this will be a very interesting interesting space to watch مگر میں یہ guarantee کر سکتا ہوں کہ اگلے چوبیس ہر تالیس گھنٹے جو ہیں وہ مزدار ہونے والے ہیں یہ تھا آج کا محاذ ابھی تھوڑی دیر میں ایک اور بہت important development ہوئی ہے security امور پہ development ہوئی ہے جو چائنہ کا جو case چل رہا ہے چائنہ جس طریقے سے react کر رہا ہے اور پاکستان کی فوج کو جس طریقے سے چائنہ نے ڈنڈا دیا ہے اب انہیں لوگ ملنے لگ گئے ہیں اب ان سے لوگ بھی arrest ہونے لگ گئے ہیں اب انہیں پورا پتہ چل گئے کہ کس نے attack کیا تھا کیا کیا تھا اور آپ کے جو وزیراعظم صاحب ہیں انہوں نے بھی شرم انہیں تھوڑی سی آئی ہے اور وہ جو چائنیز انجینئرز جو داسو میں بچارے کام کر رہے ہیں ان سے جا کے وہ finally ملے ہیں حالانکہ جس دن attack ہوا تھا اسی کے اگلے دن خود چائنیز ambassador چلا گیا تھا ان سے ملنے مگر اب وزیراعظم صاحب نے بھی time نکالا ہے وزیراعظم سے زیادہ دلیر پاکستان میں جو چائنیز ambassador ہے وہ ہے وہ اپنے لوگوں سے جا کے مل سکتا ہے یہ اس story کو ہم follow up کریں گے آپ کے آ رہے ہیں responses آپ کے responses کا بہت بہت شکریہ but i will do a follow up q&a later specifically with you guys رام صاحب آپ سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے q&a کریں گے ٹھیک ہو گیا i will talk to you very soon watch this space آج آگے بھی updates ہوں گی i will talk to you soon pakistan زندہ بات